اسلام علیکم میں ہوں افشان زکی آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان ڈاٹ ٹی وی آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر کراچی سرکولر ریلوے چھے ماہ میں نہ چلی تو وزیراعظم اور وزیراعالہ سن کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا سپریم کورٹ نے دو ٹوک الفاظ میں وارننگ دے دی وزیراعالہ سن سے فوری تحریری جواب بھی طلب چیٹ جسٹس نے کہا کہ حکومت سو رہی ہے کوئی سوچنے والا نہیں ہے تھوڑے تھوڑے دنوں میں موقع بدل کر آ جاتے ہیں پی ایس ایل فائیس کے کانٹے دار مقابلے جاری کراچی کنگ نے سنسنی قیس مقابلے کے بعد پشاور ظلمی کو دس رنگ سے شکست دے دی بابر آزم کی اٹھتر رنگ کی شاندار اننگ پشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی اور کامران اکمل کی دھوا دار اننگ بھی تیم کو پتا سے ہم کنار نہ کر سکتی دوسرے میچ میں لہور خلندر اور ملتان سلطان کی تیمیں آمنے سامنے وزیراعظم عمران خان نے خالد جعوید خان کو نیا اٹارنی جرنل آف پاکستان مقرر کرنے کی منظوری دے دی وزارت قانون تقرری کی سمری آج ہی بھیجوائیں وزیراعظم آفیس کی ہدایت خالد جعوید خان اس سے پہلے بھی اٹارنی جرنل رہ چکے ہیں سابق اٹارنی جرنل آف پاکستان انور منصور خان نے متنازع بیان پر پوپین کورٹ سے ماپی ماوی کہتے ہیں عدالت کا احترام کرتا ہوں اور اس کے بخار کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا میں آج بھی گھر نہ گرانے کے موقع پر قائم ہوں متاثرین کو پہلے وقت اور متبادل جگہ دی جائے صوبائی وزیر سعید غنی کی گفتگو سرکاری زمینوں پر قبضہ کرنے والے افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی کفن پہنا دیا پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا بیان کہا وزیر آزم کہتے ہیں مجھے معلوم ہے چینی بہران کے پیچھے کون ہے اور کہتے ہیں کہ ایکشن لیں گے لیکن قوم کہتی ہے وہ ایکشن کب ہوگا ایکشن شہباز شریف اور نواز شریف پر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا عمر اکمل نے بکی سے ملنے کا اطراف کر لیا پی سی پی کے انٹی کرپشن یورٹ نے موبائل ریکارڈنگ کے ذریعے پکڑا عمر اکمل نے مشکوک افراد سے رابطوں کو خفیہ رکھا پی سی پی کو رپورٹ نہ کر کے ڈسیپلن کی خلاف فرضی کی موطلی کے وائس عمر اکمل کی کسی بھی قسم کی کرکٹ سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابند اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پاکستان ڈاٹ ٹی وی موسیقی موسیقی